اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریہ سو ہوں گے ویلکم بیک ٹو میرے چینل ویلکم بیک ٹو اینتھر بلوگ اور آپ سب لوگ کو میرے درف سے عید بہت بہت مبارک ہو ویسے کافی لیٹ ہو گیا ہے چلیں جب ٹائم ملے گا تب یہ اپلوڈ کرنی پڑے گی تو میں نے یہ سوچا تھا کہ تینوں دن کی ایک ساتھ مرچ کر کے ویڈیو بناوں گی لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ دو دن ہوتا ہم نے مطلب جو بھی ویڈیو بغیرہ شوٹ کی تھی تو وہ تو میں نے اس میں ایڈ کی ہے لیکن جو تیسرے دن کی ویڈیو تھی وہ میں نے نہیں شوٹ کی تھی کیونکہ ہم نے کچھ ایسا سپیشل نہیں بنایا تھا گھر میں اور چوتھے دن اس لیے نہیں ویڈیو اپلوڈ کر پائی کیونکہ ماما کی طبیہ ٹھیک نہیں تھی تو آج ٹائم میں لے تو سوچا کہ چلو آج ویڈیو کی ایڈیٹنگ کر کے تو اپلوڈ کر دیتیوں اس کو تو باقی ہم نے فرسٹے جو عید کا فرسٹے تھا اس دن میٹھا بنتا ہے زائر سی بات ہے سب کے گھر میں بنتا ہوگا تو چاہے چھوٹی اید ہو یا بڑی اید ہو تو میٹھا تو لازمی بنتا ہے اس لیے ہم نے اس بار تھوڑا چینج کر لیا تھا مینیو کیونکہ اس بار ویسے تو یہی پلان تھا کہ ہم کھیر بنائیں گے لیکن کھیر نہیں بنائی تو پھر ماما نے بولا کہ اس بار چینج کر لیتے تھوڑا تو اس وجہ سے ہم نے رنگین سمیہ بنائی تھی تو چلیں اس کی ریسپی میں آپ کو بتاتی ہوں اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے کوئی اور بہت جلدی پیار ہو جاتی ہیں اور رنگین سمیہ ہم بنا رہے تھے کیونکہ کافی ٹائم بعد مطلب ٹرائے کر رہے تھے ماما تو باقی اس کے علاوہ ہم نے باریک سمیہیاں تو ہم بناتے نہیں ہے زیادہ تر اور نائی دلیا وغیرہ تو ہمارے طبی بنتے ہیں دلیاں یہاں پھی باریک سوئی ہیں طبی بنتی ہے جب کسی کو بخار ہوتا ہے گھر میں تو ویسے یہاں بابا کی فرمایش ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر بابا کی فرمایش پر گھر میں چیزیں بنتی ہیں کیونکہ زیادہ ہمارے گھر میں فرمایشیں میرے پابا ہی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا اور بھئی اتنی مانی جاتی کسی کی فرمایشیں کسی کی پوری نہیں ہوتی میرے بابا کی زیادہ چلتی ہے گھر میں تو اس لئے زیادہ فرمایشیں ہونے کی پوری ہوتی ہیں تو باقی یہاں پر ہم نے دو کلو کے قریب دودھ لیا تھا اور اس میں ہر علائچی ایٹ کی ہیں تو کچھ لوگ بہت زیادہ علائچی اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کچھ زیادہ ہی اوبر ہو جاتا ہے تو بس اتنی علائچییں ڈالنی ہیں اس میں کہ اس کا ٹیسٹ بھی آج ہے اور مطلب اچھا بھی لگے کھانے میں تو دو عدد اس میں ہم نے علائچیاں ایٹ کی ہیں اور اس کے علاوہ جب یہ بوائل آج ہے اس کو تو پھر اس کے بعد ہم نے اس میں رنگین سوائیاں ایٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جب وہ گل جائیں گی تو پھر اس میں ہم نے چینی ایٹ کرنی ہے تو باقی یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سے بات ہے پیکٹ میں ہی سوائیاں آتی ہیں تو کھلی سوائیاں تو نہیں یوز کرتے باقی پیکٹ میں جب آتی ہیں جب آئا کہ وہاں نہیں ہے پاسٹا پیلے ہمیں پڑے کو پیک نورشاہ کریں تو ہمارے دودھ میں ایٹ کریں باقی پسٹا پیکڑے جائیں گے تو اس میں چینی ایٹ کرڑینا ہے چینی کمیٹھا ہے وہ نورمل ہو کچھ لوگ بہت زیادہ تیز میٹھا بھی کھاتے ہوں اور الائچی بادام پستا جو بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس وقت میں اس میں ایڈ کیا اور رائی فروٹس ایڈ کیا ہے اس میں تو باقی چاندی کے ورک جو کہ میں نے لازٹ روڈیو میں آپ کو دکھایا تھے لے کر آئی تھا تو وہ میں نے اس پر ڈالے ہیں تو کافی اچھے لگ رہے تھے اور بہت مزدکی بھی لگتے ہیں پہلے تو ملین رہے تھے اور پھر بہت مشکل سے ملے تھے ملین رہے تھے میں نے اس پر نماز پڑھ کے وہ لوگ آگئے تھے بابا لوگ تو اس کے بعد زیادہ سے بات کر بانی بغیرہ کرنی تھی وہ لوگ وہاں چلے گئے تھے اور میں یہاں پر چارٹ بنایا تھا کیونکہ میں نے سوچا کہ جب تک گوشت وغیرہ آئے گا اب تک چارٹ وغیرہ سے گزارا کرتے ہیں تو میں نے بغیر دہیں کے اور بغیر آلو کے چارٹ بنائی تھی آج تو کافی ٹیسٹی بنی تھی وہ بھی تو کیونکہ نئی چیزیں ٹرائے کرنے چاہیے اور باقی اس میں پیاس ایڈ کی تھے میں نے چنے ٹوماٹر ہری میرچیں اور ڈیمو کا رس دھنیا پودینہ مگر ایڈ کرنا تھا میٹھی چٹنی اور کھٹا پانی جو تھا وہ میں نے پہلے سے بنا کر رکھ لیا تھا تو اس کی بھی ریسپی کسی ویڈیو میں ہو گیا مجھے یاد نہیں ہے لیکن بنائی ہے میں نے مجھے اتنا یاد ہے تو باقی اور اس میں ہم نے ریڈ چلی ایڈ کرنی ہے ریڈ چلی پاورڈر جو یاد کرنی ہے اس کے علاوہ چاٹ مسالہ اور زیرہ ایجوائن کیونکہ زیرہ ایجوائن تو لازمی ہمارا ہر چیز میں یہ ایڈ کرتی ہیں تو پھر جو بھی کھانا وگر ہمارے گھر میں بنتا ہے اس میں لازمی یہ ایڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ نمک ڈالنا ہے اور اس پر ضرورت ڈالنا ہے نمک اور چاٹ مسالہ چنا آپ مطلب کھاتے ہیں کھٹا کھاتے ہیں زیادہ یا بہت زیادہ تھی اس چاٹ مسالے مجھے چاٹ کھاتے ہیں تو ہم لوگ نارمل ہی کھاتے ہیں چاہے وہ میٹھا ہو یا نمکین ہو یا کھٹا ہو کچھ بھی تو نارمل ہی استعمال کرتے ہیں اور بابا کو کچھ زیادہ چٹ پٹی چیزیں پسند ہیں اور باقی ابھی میں تیار بھی نہیں ہوتی صرف میں نے ایک ہاتھ پر مہندی لگائی تھی اور وہ بھی رات کو لگا دی تھی صبح کے ٹائم دوسرے ہاتھ پر مہندی لگانے کا ٹائم ہی نہیں ملا اور تیار بھی بالکل نہیں ہوئی کیونکہ ابھی اتنے سارے کام تھے گھر میں تو کافی الجن ہوتی ہے اگر مدب بندہ کام کرنا ہو ساتھ میں اور باقی ہاں یہ تو ہے چلو مہندی وغیرہ تو ہم نے لگا لی اور کپڑے وغیرہ میں نے نہیں چینج نہیں کیے تھے بس جو گھر کے پرانے کپڑے پینے تھے وہی باقی شام کے ٹائم میں نے ستاکہ جب سارے کام ختم ہو جائیں گے کھانا وغیرہ کھا لیں گے اس کے بعد تیار ہوں گی آرام سے اور پچرز وغیرہ پھر بناوں گی کیونکہ اب تیار ہو جائیں اور اس کے بعد پھر کام کرنا پڑے بہت عجیب سہی لگتا ہے پھر دل نہیں کرتا میرا کام کرنے کو پھر اور باقی میں نے گرین کلر کا ڈریس پہنا تھا کیونکہ جب پہلے ہی میں نے ایک براؤن کلر کا میں نے ڈریس سلوایا تھا اس کا یاد تھا کہ اس کو بیکو نہیں ہوئی تو زیادر سے بعد جب بیکو نہیں ہوئی تو ایسے کیسے پہن لوں گی اس لئے پھر میں نے وہ اٹھا کر رکھ دیا تھا تو پھر ایک ڈریس پڑا ہوا تھا وہی میں نے سوچا کہ وہی پہنوں گی اور یہاں پر چارٹ اس طرح سے میں نے بنائی ہے چارٹ بنانے کے بعد میں نے اس میں کھٹا پانی اور املی کی چٹنی ایڈ کی ہے اور اس کے علاوہ سوئے ایڈ کر دیا ہیں تو پاپڑی نہیں تھی تو میں نے سوئے اٹھ کے اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو باقی زائر سے بات ہے گوشت دکھا رہی ہوں تو قربانی ہو گئی تھی اور گوشت وغیرہ کٹنگ ہو گیا تھا جو حصے کرنے تھے وہ ماما لوگ کر رہے تھے بیٹھ کر لیکن ابھی مجھے ویڈیو بنائی تھی تو اس وقت سے ماما نے بولا چلے میں پہلے سے کلیجی رکھ دیتی ہوں تاکہ وہ پک بھی جائے اور پھر ظاہر سے باتیں ایک دو بچ جائیں گے ٹائم بھی ہو جائے گا تو پہر کے کھانے کا تو اس میں ماما نے پیاز اٹھ کیے ہیں اور اس کے علاوہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی دارسینی لونگ ثابت کالی مرچیں نمک اور اجوائن زیرا اور اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ہم اٹھ کریں گے اور اس کے علاوہ سونف اٹھ کریں گے تھوڑی سی تو بس یہی چیزیں اس میں اٹھ کی جائیں گے اٹھ کی جائیں گے اٹھ کریں گے پکنے کے لئے لگ دینا ہے اور پھر بعد میں جب یہ اچھا طرح سے گل جائے تو اس میں ٹماٹر رال کر اس کو بھونائی کر لینا ہے اس کی مرچ مسائل ہے جو بھی انگردنس میں اٹھ کی جاتے ہیں وہ اٹھ کرنے ہیں اور اس کے بعد اس کو اچھا طرح سے بھنائی کرنے کے بعد پھر پک جائے گی بس آپ کو زیادہ تر شوربے والی زیادہ چیزیں پسند ہیں مطلب ہر چیز میں شوربہ ہونا چاہیے چاہے وہ عید کے لئے گوست بن رہا ہو یا چاہے عام ڈیلی روٹین میں جیسے کبھی بناتے ہیں تو پھر اس میں بھی بس شوربہ لازمی ہونا چاہیے بس شکر ہے کہ ہمارے گھر میں بھنڈی یا کریلے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں ان میں شوربہ شوربہ نہیں ہم بناتے ویسے ہر چیز میں شوربہ ہوتا ہے بس کافی زیادہ پسند ہے میرے بابا کو تو اس لئے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑ تھوڑی گریبی ہے تو اس ویسے کیونکہ بابا کو پسند ہے تو پھر روکھی کھائی بھی نہیں چاہتی شوربہ لازمی کھانے کی اور پریجی بلکل بن کر تیار ہو گئی ہے تو اس پہ میں نے دھنیا ڈال دیا ہے اور ہری میچے مغیرہ جو بھی آپ کو پسند ہو تو ادرک بھی کاٹ کر پریجی بہت سکتے ہیں تو بس اب کھانے کے لئے بلکل ریڈیو چکی ہے اور بہت تھی اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں تو کھانے میں بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بنی تھی تو ابھی شام کا ٹائم ہونے والا تھا تو پھر ماما نے بولا کہ چلے نمکین گوشت دنالتے ہیں اور میں اس چکے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو دو نمکین گوشت کی ریسپی یہ ہے کہ اس میں ہم نے گوشت میں ہم نے ابھی ایڈ کیا ہے رسندرکہ پیسٹ اور اس کے ساتھ دارچینی بڑی لائچی لونگ اجوائن زیرہ ثابت کالی میرچے نمک اور پیاز وغیر ایڈ کیا اور پیاز اگر آپ لوگ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ تو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سونف ایڈ کرنی ہے گرم مسالہ اس میں ایڈ کرنا ہے اور نمک وغیر ایڈ کر اس کو گلنے کے لئے رکھ دینا اور جب یہ گل چاہے مطلب کہ ریڈی ہو چکیا اور یہ رات کا ٹائم ہو رہا تھا تو پھر ماما نے ایک اور ڈش بنائی تھی لیکن ریسپی نہیں مطلب اس کے ساتھ شوٹنے کی اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ابلے چاول بنائے تھے ماما نے اور یہ کےک آپ دیکھ رہے ہیں تو بات ہے کسی کی برڈے تو اس لئے آیا گا تو میری برڈے تھی اس لئے بابا کیک لے کچھ آئیڈیا نہیں تھا اس ویس ویس ٹائم ہو چکا تھا یعنی کہ رات کے دس ساڑھے دس ہور تھے اس ویس ڈیکوریشن بھی نہیں کی تو اس بار میں نے صرف سیمپل سی برڈے سی لیبریٹ کی ہے تو چلو یہ ہے کہ کٹ کر رہے تھا زیادہ ضروری تو یہی ہوتا کہ یہ کٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر ہوتا چلتا کہ برڈے ہے کھانا کھانا کے بعد ہی کٹ کیا تھا اور پھر تھوڑی سی ہم نے ویڈیو بنائی تھی کی جیسے یادگار رہے تو اس لیے بناتے ہیں ویڈیو زیادہ رہے ملے آ مینو جب ملے آ ہے تو تیرا اوڑا ایک سپڑا لگدہ بس ایک تُو ہی اپنا لگدہ تیرے بناہون نہیں جی لگنا بے او سوڑے آ میرے سوڑے آ مینو نہیں جی رہا تی اور یہ ہے اید کا سیکنڈ ڈی تو ہم نو سینڈویچ کھا رہے ہیں کیونکہ دوپہر کا ٹائم تھا دوپہر کا گیا وہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا ساڑھے پانچ ورہ سینڈویچ کھا رہی سبح کے ٹائم ہم نے وہی ناشتے میں کھایا تھا جو کہ رات کو دھواندار ماما نے گرشت پنایا تھا تو ہم نے پراتھو کے ساتھ کھا لیا تھا اور پھر دل نہیں کھا رہا تھا کچھ بکھانے کو تو شام ساڑھے پانچ بجے ہم نے سینڈویچ بنائی تھی اور ساتھ میں کولڈرنگ تھی لیکن کولڈرنگ کے ساتھ سینڈویچ مزا نہیں کرتے چائے کے ساتھ تو باقی چٹنی وہی تھی جو میں اس دن آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کی اور بہت مزے کی لگ تھی ساتھ میں میٹھی چٹنی بنائی تھی تو اس لئے شام کی ٹائم یہ کھانے کے بعد پھر میں نے گوشت رکھا تھا بوائل ہونے کے لئے تاکہ گل جائج طریقے سے پھر اس کی ہم نے بریانی بنائی تھی کیونکہ بابا کی فرمائش تھی اس وجہ سے اور بلکل بھی دل نہیں کھا گوشت والی چیز کھانے کو لیکن بابا کی فرمائش سے میں بڑا چلو بنا دیتے تو اس وجہ سے میں یہاں پر گوشت لیا تھا تقریبا ایک کلو کے قریب تھا اور اس میں ہم نے پپیتا ایڈ کرنا ہے تاکہ وہ صحیح طریقے سے گل جائے اور بنائی چکن بلیانی بھی بنای تھی اس کی ریسپی دی اور یہ مطرن بلیانی ہے تو اس سوچا کہ چلیں آج میں اس کی ریسپی شیئر کر دوں آپ کے ساتھ وہ سارے انگریڈنٹس میں ایڈ کریں جو گوشت وال کرنے کے لیے ایڈ نمک دار چینی بڑی پیسیوی کالی میرس ہم اس لئے نہیں آج کریں کیونکہ گوشت کالا ہو جاتا ہے بوائل ہوتا ہے اس لئے آپ جب بھی آج کریں تو سب آج کریں چاہے کھانے 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 تو ظاہر سے بات ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے میں نے جیسے آپ پہنے بتایا تھا بڑی ادائے اور بریانی نہ بنے تو سب کے گھر میں بنتی گئے ہمارے گھر میں سیکنڈ بنی تھی ویسے پلان نہیں تھا سیکنڈ بنانے کا ہی ہے ہمارا پلان تھا کہ تھرڈ یا فورت بنائیں گی لیکن بابا کی فرمائش ہم نے سیکنڈ بنالی بریانی تو اس کے بعد دو دن ہم نے کچھ بھی ایسا گھر کوئی بھی چیز نہیں بنائی دو دن کیا دو تین دن ہم نے نہیں بنائی کیونکہ ماما بوری تھی بلکل بھی دل نہیں کر بریانی بریانی مسالہ جو پیکٹ میں ہوتا ہے وہی میں استعمال کروں گی کچھ لوگ بریانی مسالے پیکٹ نہیں یوز کرتے ہم لوگ جب بھی یوز کرتے تو نیشنل کمپنی والوں کا یوز کرتے اس کے راوہ نہیں یوز کرتے کیونکہ شان والوں کا ہمیں بلکل نہیں پسند بس کبھی بریانی بریانی بہت 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 کسی فرمائش یا کبھی دل بناتے ویسے نہیں زیادہ پلاو وغیرہ زیادہ پسند کرتے پلاو ہو گئے زیر ویل چاول زیادہ جو بھی ہم زیادہ تر چیزے بناتے پیاس کٹنگ کرنے کے بعد میں یہاں پر ٹیمارٹر کٹ کرتی اور آدھے اس طرح کٹنگ کر یوز کر گئی اور یہاں پر میں آئیل کیا تھا کچھ لوگ بہت زیادہ آئیل استعمال کرتے بریانی میں ہم لوگ نورمل ہی یوز کرتے اور ہس پر اپنے آئل ایل پیاز ایٹ کرنے ہیں پیاز کرنے کے بعد اس میں براون ہو پیاز نکال لیں تو یہاں الگ سے فرائی کرنے چاہتے تو الگ سے بھی کر سکتے لیکن اس ہی میں نکال لوں گی تو بریانی جب دمپر رکھنے والی ہوگی تو اس ٹائم پیاز اوپر چھڑکاو کر دوں گی پیاز کا اور بلکل براون ہو چکے تو اس میں پیاز موسیقی 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 اس میں نے دھین آٹ کیا لیکن بہت تھوڑا ہی آٹ کیا کیونکہ بہت زیادہ کھٹا تھا دھین کیونکہ موسیقی 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 دھین اس کیا اگر یقی کھٹا دھین کھٹا دھین تو ٹوماتر بھی کافی حد تک سوفٹ ہو گئے اور پھر بریانی اس کا ٹیسٹ بھی آجے گا اور اس میں میں نے گھرستہ آٹ کر دیا ہے اور اس کی تھوڑی سے بھنائی کریں گے اور اس کے بعد پھر میں چاول بوائل کروں گی کیس کا سارا جو مسالہ ہے وہ تو ریڈی ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد صرف چاول بوائل کرنے کے بعد اس میں بریانی کی تیہ لگائیں گی اور پھر بریانی میں زردہ رنگ اور اس کے علاوہ دھنیا پودینہ اگر دھنیا آٹ کرنا چاہتے ہیں تو پودینہ آٹ کر لیں تو اس کا کافی اچھا ٹیسٹ آجاتا ہے تو پودینہ وگر آٹ کرنا ہے ہری مرچ آٹ کرنی ہے آلو بخار آٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو پیاز ہم نے پہلے نکال لیے تھے وہ اس پہ آٹ کرنے اور اس کے بعد پھر اس کو دم پر رکھ دینا ہے تو بریانی اچھی سی ریڈی ہو جائے گی اور کچھ لوگ اس میں لیمن بھی آٹ کرتے ہیں اترک وگر ابھی استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے اس میں لیمن وگر آٹ نہیں کیا کیونکہ اس سے نہ تھوڑا سا کڑوا کڑوا سا ٹیسٹ آتا ہے مجھے ٹیسٹ لیمن کا اچھا نہیں لگتا تو بس ہر کسی کے اپنے پسند ہوتی ہے تو اس میں نے اس میں آٹ نہیں کیا اور لیمن کا رسبی آپ استعمال کرسکتے ہیں اور آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر دیجئے گا اور اجب Vanguard نے دونکہ بہت بہت شکریہ اور اس طرح کے ساتھ میں زردہ رنگ دوڑ میں ایٹک ہلا کیا گا تو کچھ لوگ پانی میں ٹیٹ کر دی دیا سوکھاcountry ٹھڑکاو ہ меня ٹھڑکا کرڑتے ہیں لیکن اس بدنہ کڑوا کڑوا سا ٹیسٹ آتا تھا ٹیسٹ تھوڑا عجیب ہو جاتا اس کا اس وجہ سے ہم نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے وہ والا سوکھا جو رنگ ہوتا ہے تو اس میں یہاں پھر پانی میں ڈال کر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پھر دودھ میں اور بریانی بلکل ریڈیو چکی ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوئی نہیں تھے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ